السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ درما کمپنی کے بلیک ہیڈ فیشل سیریل کے بارے میں بات کروں گا جس میں چار وینٹ آتے ہیں یہ چار وینٹ کس طرح سے استعمال کرنے ہیں اور کون کون سے ہیں آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جانے گے اور اس کے علاوہ اس کے طریقے استعمال کے بارے میں بھی جانے گے ناظرین یہ چار سیریل ہیں درما شائن کمپنی کے جس کے اندر جو چار ہیں سب سے پہلے بلیک مارکس اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹو ان ون فیشل اینڈ سکراب تیسرے نمبر پہ جو ہے رموو سکراب بلیک ہیڈ اس کے بعد جو ہے بلیک ہیڈ رموونگ کلنزنگ ہے ناظرین یہ چار ہیں جن کے اوپر میں آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہے درما شائن کے بلیک مارکس چار کو بلیک مارکس تھی اگر بات کریں تو اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ چہرے اور گردن پر اس طرح سے لے کریں کہ آنکھیں اس سے دور رہیں اس کے بعد اس کو آپ دس سے پندرہ میٹ خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دیں اگر اچھی طرح خوشک ہو جائے تو اس کو دس سے پندرہ میٹ کے بعد وارٹر کے ساتھ اچھی طرح سے واش کر لیں اس کے بعد ناظرین دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ تھا میرے پاس چار کول ٹو ان ون فیس واش اینڈ سکراب ناظرین اگر سکراب اور فیس واش کی بات کریں تو اس کو آپ نے جو ہے چہرے کے اوپر آہستہ آہستہ اچھی طرح سے مساج کرنا ہے پہلے آپ نے تین سے پانچ میٹ چہرے کے اوپر لگ رہے ہیں دینا ہے اور اس کے بعد جب خوشک ہو جائے تو ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد انگلیوں کی مدد سے آہستہ آہستہ تین سے پانچ میٹ اس کو اچھی طرح سے ریپ کرنا ہے اس کے بعد بہترین ریزرلٹ کے لئے اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ چہرے کردن ہاتھوں اور پاؤں پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر نوز کے سائٹ پر جو بلیک ہیڈнымиcen بان جاتے ہیں اس کو ریمو کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو آپ ایک ہفتے میں دو سے تین دفعہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس جگہ پہ آپ نے اس کو صاف کرنا ہے بلیک ہیڈ کو اس جگہ پہ اس کو لگانے کے بعد آہسہ آہستہ عرب کریں اور تین سے پانچ میرے تک اچھی عرب کرنے کے بعد اس کو اچھی طرہ سے پانی کے ساتھ واج کر لیں اس کو آپ ایک ہفتے میں تین دفعہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں فورتھ نمبر پہ بات کر لکھتے ہیں بلیک ہیڈ موور کیگئی کی ناظرین بلیک ہیڈ مووی کلنزر کی بات کریں تو یہ چہرے کے بلیک ہیڈ کو ختم کرنے اور اس کے علاوہ چہرے کی شائن کو بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے گلو میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کو بھی آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں استعمال کے لیے اس کو کی تھوڑی سی کونٹی جو ہے چہرے کے اوپر اچھی طرح لگا کے پانچ میٹ اسی طرح لگے رہنے دینا ہے جب ہلکا سا ڈرائی ہو جائے تو اس کو جو ہے اچھی طرح سے تین سے پانچ میٹ اس کے بعد آپ نے اس کو ساتھ پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے کوئی بھی آفٹر جو ہے روشن وغیرہ کا استعمال کر لیں تو ناظرین یہ تھے میرے آج کے بلیک ہیڈ فیشل سیریل کے چار جو ہے مختلف جو ہے فیشل جن کے استعمال سے آپ چہرے کے بلیک ہیڈ کو رموو کر سکتے ہیں آخر میں ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ فیشل کیوں ضروری ہے اور اس کوئی طریقہ استعمال اور اس کے بینفیٹ بغیرہ جان لیتے ہیں کہ فیشل لگانے کے کیا کیا بینفیٹ ہو سکتے ہیں اور کون سے لوگ جو ہیں فیشل جو ہے استعمال کریں گے تو ان کو زیادہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے فیشل دراصل جلت کی عمر بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے انسانی جلت میں بے شمار چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں جن کو نہ تو بلکل بند ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ کھلا بلکہ عام طور پر انہیں نارمر حالت میں رہنا چاہیے تاکہ پسینے کا اخراج بہرے بہتر طریقے سے ہو سکے فیشل کی ضرورت عموماً بیس سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی ضرورت بھی بڑھتی جاتی ہے تیس سال کی عمر کی خواتین کو پندرہ دن میں یعنی ایک ماہ میں دو بار فیشل کی ضرورت ہوتی ہے اور جیوں عمر کی ضرورت کی وجہ سے جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے اس کا جو درانیاں ہے وہ بھی بڑھتے ہیں فیشل کے فائد فیشل کرنے سے آپ کی جلد کو جو فائد پہنچتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ درانے خون ٹیز کرتا ہے اور مسام لارمر حالت میں رکھتا ہے جلد کی چستی اور لچک بڑھاتا ہے جلد کو ملائم اور مسکرل کو ٹیٹ کرتا ہے بلیک ہیٹ اور وائٹ ہیڈ کو ختم ہو جاتے ہیں اور گندگی کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ جلد صاف ستری ہو جاتی ہے جلدی بیماریوں جیسے کی محاصل چھائیاں اور جریوں کا علاج ممکن ہو جاتا ہے فیشل جلد کی گزائی گزا ہے آپ اپنے فیشل خود تو نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ اس کے متجہ طریقے جو میں نے اپنے مختلف ویڈیو میں بتایا ہوا ہے ان کے استعمال سے آپ اس کو گھر پہ بھی ایزلی کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو مکمل بلیک ہیڈ فیشل سیریر کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے مائن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ نکال کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ